السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ تعالی کے لئے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے ناظرین حضرات میں ہوں نسیم اختر مرادبادی آپ کی خدمت میں اس موضوع کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ میرے محبوب یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد خوب مناؤ آئیے یہ ایسی معلومات ہیں کہ جو بھی بدمذہب اب آپ سے اعتراض کرے تو اس کو مہتوڑ جواب دے دینا آئیے اس بات کو میں قرآن سے ثابت کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات قرآن مجید فرقان حمید نے آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نعمت اللہ رکھا حوالہ ملاحظہ فرمائیے اللہ رب علیہ وسلم اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ نعمت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے یعنی قرآن کریم کی آیت میں جو لفظ نعمت اللہ آیا ہے اس سے مراد آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ بخاری شریف لہذا شاہِ تیبہ رحیم و کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کا ذکر کرنا گویا حکمِ الہی ہے اللہ رب العصت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو اللہ کے حبیب ہم بیماروں کے طبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف عابری سب نعمتوں سے عالی نعمت ہے بات آپ سمجھ گئے کہ اللہ تعالی نے قرآن میں آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت کے نام سے پکارا ہے قرآن فرماتا ہے نعمت اللہ آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے اور اللہ ہی نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو تو آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نعمت ہے ہم اللہ کی نعمت کا چرچا کریں یہ اللہ تعالی کا حکم ہے تو ثابت ہو گیا کہ آقے کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا ذکر کرنا آپ کا ذکر کرنا آپ کا میلاد منانا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ربِ عالیٰ کی نعمت پہ اعلیٰ درود حق تعالیٰ کی منت پہ لاکھو سلام السلام علیکم